دوستو میرا نام سمرکھان ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہو میرے ساتھ میواد آج تک دراصل آج ہم فروشفور ویدھان سبا کے گاؤں سانٹا وادی ناغل کے اندر ہم موجود ہیں اور یہاں میرے ساتھ میرے پیچھے جو آپ نظر آ رہا ہے یہ پیڑت پریوار ہے دراصل ان پیڑت پریوار کا ایک لڑکا گائب ہو گیا ہے اور اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں چلا ہے تو پوری جانکاری ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں آخر وہ لڑکا کہاں گیا ہے تو جو آپ کا لڑکا تھا وہ دماغ کی حالت سے کیسا تھا حالت سو تو صحیح ہو کوئی دکت نہیں کام ساتھ خوب کرے ہو بھئی اب میں نے گاڑی پہ تو بھیج ہو ہمارے اب میں کوئی کام دھندو سیکھ جاوے اب میں نے کہتے جندگی مواز اونچی آواز نہ بولی بسی ایک بھائی میرے آجا کہ گھر لوں میں دوبارہ آج کچھ نہ کہسو آج آپ کیسے ہی بھی آجا کریں میں نے بلکل بہت گھرا آپ کا لڑکا آ جائے گا آپ کے پاس آجا جائے گا آپ گھرا لڑکا آ جائے گا آپ کا وہ کہیں نہیں کسی کے ساتھ گائی ڈی میں بیٹھ گئے پتہ نہ کہیں سو ٹھون اون کر دیا تو کام سکم ہم چین سنو تو رہاک بھائی ہم چین سو اپنے گھرے بیٹھا ہم لیکن یہ ہے میں واس کچھ نہ کہسو گھریا جا سا ہی چلا ہوتا میں سیکھنا سیکھت کو دن دو لڑکے کا نام کیا ہے آدھل ہے جی آگو نام آدھل نام جی تو جنتا جو دیکھ رہے اس کے لیے کیا میسیج دو بھائی میرا دیئی میسیج ہے بھائی کئی بھائی مل جاوے کوئی فون آن سو بھائی پتہ کر دیو ہے چہرہ سو بھائی میرا بھیج دے گھر لو وہ کچھ نہ چاہیے ہمیں پھوٹو ہے اس کا ہمیں پھوٹو ہے نا اس کی تلیتے جی نام کیا ہے جی میرا نام جاہی دے گی جاہی جی آپ کا جو لڑکا گم ہوا ہے کہاں سے ہوا ہے کونسی جگہ سوا ہے کس دن ہوا تھا کیا معاملہ تا پورا معاملہ بتا دیجی راجستان دیولی سے آگے دس کلیمٹہ تول گئے تا وہاں پاس ایک ہوتل ہے اس پر میں دو بجے سویا ہوں گے دو بجے سونے کے بعد میں سو گا لڑکا تب میرے ساتھ تھا سون مدلہ اس کے بعد میں تین بجے دو بجے سہر پانچ بجے بیس ملا پتا ہے اسے پورا کل پھرم گیا ادھر خوجا روڑ پر خوجا سائیڈ میں ہوتل کا آجو با جو پوری طریقہ سے دیکھ لیا تو ہم اس کے سمپرک نہیں ملا اس کے بعد میں بھائی فون سے کونٹک رشتہ داری میں نے کسی کو فون نہیں کیا اس نے اس کے بعد میں پھر بھائی گاؤں میں پھون کیا وہاں میں نہیں پہنچ بایا تو اس بات کی ہم پہ جانکاری وہاں کیا کام کرتا ہے کیا کامو میرے ساتھ گاڑی پہ تھا ہے آپس پہلے بھی گاڑی پہ گیا تو اس پہ پہلی بار گیا تو دوسری بار گیا دوسری بار گیا ہے آپ کے ساتھ ہاں دوسری بار پہلے رہے تھا میرے پہلے دس پندری دن اچھے سال میں گاڑی پہ گھر گھر پہ بیجا تھا اس کے بعد میں کوئی بات نے دو سال بعد پھر میرے ساتھ میں اب گیا ہے اور خوب اچھے سراغے تو پتہ نہیں یہی کھوج نہیں مل رہا ہے کہ وہ نے ایسے نہیں ہم نے کوئی دھمکایا نہیں نہیں کچھ کرا ہے اسی کوئی چانگار نہیں مل پاری تو وہاں کسی سے جہاں آپ کی گاڑی کھڑی تھی جہاں سوئی ہوتے وہاں کوئی ہوتل وغیرہ یا پھر کوئی چیز ہو وہاں آپ نے کسی سے پوچھا ہاں ہوتل ہے وہاں پہ پوچھا ادھر ٹال گیٹ بھی پوچھا ہے لوگ اللہ میسے پوچھا ہے کسی نے کوئی جان کر نہیں بتائی وہاں سی سی ٹی بھی سے مدلے تھوڑا سوڑا سوڑکا کو ٹی سی ٹی بھی نکلا ہے اس گھا رات میں تین بجے اترا ہے کوئی اپنا میواد کہ ٹمپو ہے جو ہمیں جان کر رہی ہے اس کا رنگ پینٹ کے مطابق ہے لمروس کا دیگ نہیں پارا ان سے ان سے کچھ بات کیا ہے ایک سے ڈیڈیمنٹ ہے اور ان سے بات ہوا اس کے بعد ہم لڑکا وہاں سے روڈ پہ گیا ہے ٹمپو اگل گیٹ سے نکل کے باہر نکلا ہے تو اس کے بعد ہم پر چڑھتا نہیں دیکھا ہے اس میں چڑھ کے بیٹھا ہے کیسے ہے یہ ہم پر جان کریں جی اپنے یہاں پر تھانہ میں تو درکاز دے سی ابھی کریں گے جی ابھی ہمجے ہمیں چاچا ہے باپ ہے ان سے کلپنا مشرا کر کے نہیں بات کر کے جب اس کریں گے بھائی میرا ہی سے اس کے بعد کر کے جب ہم پھر کریں گے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے اس کو ڈرائے ہو ڈھمکائے ہو اس کے کاران وہ نہیں اس کوئی بات بھی جبانی بات ہے جیسے لڑکا آج کچھ ٹیم پہ گاڑی پہ سکھاتے ہیں تھوڑا سا نرم گرم بولتے ہیں بھائی یہ کام تو سہی نہیں کر رہا یہ نہیں کر رہا ایسے کچھ بولا ہے نہیں ہاتھ سے کوئی پیٹا ڈنڈے سے کچھ پیٹا اگر عمر کی بات کی جائے تو عمر کتنی ہے 18 سال ہے اور اس نے کپڑے کس طریقے کیسے پہر رکھے اس کا کچھ لال اور بھوری رنگ کی سرٹ اس کے پاس میں میکس ہے بھوری رنگ کی سرٹ ہے اور پینٹے اسے لڑکا پتلے سے لگا گھرے سے لڑکا ہے ہاں لنبائی کتنی ہوگی تقریبا تقریبا لڑائی اس کے کم سے پانچ سے ساڑھے چار فٹ ہے رنگ کی بات کی جائے تو رنگ کیسا ہے اس کا گھرہ رنگ ہے اس کا گھرہ رنگ ہے تو یہاں کا جو ایڈرس ہے وہ بتا دیجی آپ کے یہ میرا گام ناغل سانٹواری اور میرا گام کو پورا نام ناغل مبارک پور تو وہ جو لڑکا وہاں سے گھم ہوا تھا اس کو کہ ایک دین ہو گیا اور کون چھے تاریخ نو تاریخ کی رات میں دو بجے گھم ہوا ہوئے نو رات نو تاریخ کی رات میں دو بجے گھم ہوا اس کے بعد ماں ابھی تک 28-30 گھنٹ ہو گیا اس کے کوئی کونٹیٹ ابھی نہیں ملا کیسے بھائی ہمارتے کہ ہنو ہمار بیٹو ہمار گھر آ جاوے وہ کہیں ایسا تو نہیں ان لوگوں نے دھمکایا نہ ہماری کوئی نہ لڑائی جھگڑ کچھ نہ ہوا سکھو ہاں سیکھو سی گیا ہو ہو ہینسو کوئی دکھت نہ ہی کے سی بھی آپ سے پہلے گاڑی پی رہتا تھا تو کہیں آپ سے کچھ کہتا تھا کہ مجھے نہ ایس کوئی کچھ نہ کہہ کرے ہو خوب سہی گیا ہو ہینسو ہاں سیکھو سی ہو یاکسا کوئی دکھت نہ ہی کے سی بھی بھائی ہونسوئی گایا بھوئیو نہ پت کہاں گیا کہاں نہ گیا سادھی ہو گئی اس کی نہ ہوئی تو اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم تو یہ چاہتا ہاں جہاں ہمارو ہے ہمارو پی آ جاوے بسیا چاہتا بھائی ہم تو لیکن یہ جو پیڑت پریوار ہے کس طریقے سے اپنے لڑکے یعنی کہ اس کا نام عادل بتایا جا رہا ہے اپنے لڑکے عادل لیے کس طریقے سے یہ آنسوں سے رو رہا ہے اب بڑی چوکانے والی بات یہ ہے کہ تین بجے وہ اپنے چاچا کے ساتھ گاڑی سے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے پاس پاس میں ایک ٹمپو آتا ہے جس کی یعنی مان لگا رہے ہیں کہ وہ ٹمپو کہیں نہ کہیں میواد کا ہی ہے اور اس میواد کے ٹمپو کے جو ڈرائیور تھے ان سے وہ باتچیت کرتا ہوا نظر آتا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر اس کے بعد تو دوبارہ گاڑی میں آتا ہے اور گاڑی میں آنے کے بعد تو وہ دوبارہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا ہے اب کہیں نہ کہیں لوگوں کا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ کہیں نہ کہیں وہ کسی گاڑی والے کے بہکاؤں میں آ کر ان کے ساتھ چلا گیا ہو اور وہ ڈر کی وجہ سے فون نہیں کر رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میرا جو چاچا ہے وہ مجھے دھمکائے گا پھر میرا پاپا مجھ سے لڑے گا ایسا نہیں ہے لیکن اگر کسی بھائی کے پاس وہ ہے یا پھر کسی کے ساتھ گاڑی پر چلا گیا ہے تو اس پریوار کی مجھے دیوار کی